آج لاہور میں عمران کی پارٹی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگی پاکستان کے الگلے گلاقوں سے ایک بار پھر عمران سمرتھک لاہور پہنچے 45,000 مذہب یہ میرے پاس اس طرح کے فکر جو ہیں وہ آ رہے ہیں جو ایک پیسیمسٹک نمبر ہے یہ بہت بڑا کراؤڈ ہے یہ اچھا کراؤڈ ہے اس کو اچھا جلسہ کہا جا سکتا ہے قریب ڈیڑھ سال سے شانت بیٹھے عمران کے سمرتھک اب سلکوں پر شہباز سنکار کے خلاف انہوں نے موچا کھول دیا اور غریبی حکمری سے ترست عوام بھی اب عمران کا ساتھ دینے لگی پاکستان طریقہ انصاف نے لاہور میں ایک نئی تاریخ رکم کی ہے یعنی یہاں تو رواج یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹی جب جلسہ کرتی ہے تو چار چار دن پانچ مہنچ دن پہلے وینیو تیار کیے جاتے ہیں ڈول بجائے جاتے ہیں یہاں پاکستان طریقہ انصاف نے جو ایک نیا ریکارڈ کائن کیا کہ جن حالات کے ذریعے شہباز سرکار نے عمران کو بے دخل کر سختہ حاصل کی تھی ایک بار پھر پاکستان میں وہی حالات بن رہی ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جلدی شہباز شریف کی ودائی تیہ ہے شہباز سرکار نے اس جلسے کو روکنے کے لیے اپنی طاقت جھوکے لیکن پاکستان میں بیچانی ایسی کہ جنتہ آپ سرکار بدلنے کے بغاوت پر اتر آئی ہے اگر یہ آپ نے سارا کچھ مینارے پاکستان میں کر دیا ہوتا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جتنا کراؤڈ آپ نے اس جگہ پہ دیکھا ہے اور کچھ نہیں سرکی ڈبل کراؤڈ ہونا تھا وہاں پہ بہت دور رنگ روڈ سے پڑے انہوں نے جگہ تھی اور وہاں پہ جگہ تھی گئی وہ جگہ بھی ایسی ہے جیبو غریب جگہ تھی اور گھپن دے رہا تھا وہاں پہ کہ جی آپ یہاں پہ جلسہ کر لیں اور چند گھنٹوں کے اندر پوری جلسہ گا پاکستان طریقہ انصاف کے ناجوانوں نے تیار کی جلسہ چل رہا ہے لوگ انتہارے میں کھڑے میں ہیں موبائل فون کی اپنی ٹاٹچیں جو ہے وہ آن کر رہے ہیں جلسے کے اندر جو ہے عمران خان نہیں ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر کہ اس کے باوجود اگر اتنا کراوڈ باہر نکل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ نے آئیل ایڈیس میں دیکھ لیا ہے چند سیکنے کے بعد ہم مکمل وڈی کے طرح پر چلتے ہیں دوستو پاکستان طریقہ انصاف نے کل لاہور میں جلسہ کیا ہے بہت ہی کامیاب یہ جلسہ ہوا ہے جس میں عمران خان بھی نہیں تھا لیکن عمران خان کا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس جلسے کے اوپر بہت زیادہ کراوڈ تھا یہ جلسے میں اگر یہی جلسہ منارہ پاکستان میں رکھتے تو دبل کروڑ آ جاتا ہے جلسے میں اس جلسے میں کم از کم ایک لاکھ سے اوپری بنتا تھے پنجاب حکومت نے تمام روڑ بلاک کر رکھے تھے اس کے بعد جود اتنی عوام جمع ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور حکومت پنجاب نے بہت سے پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی گرفتار کیا ہے اور قیادت میں سے بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے آئیے مزید جانتے ہیں کہ اس کو لے کر بھارتی میڈیا کیا رپورٹنگ کر رہا ہے چلو ویڈی کی طرف چلتے ہیں میڈے بھی جانتے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈی کے دفعے گر شیئر بھی کر دیں چلو ہم کمر ویڈی کی طرف چلتے ہیں شہباز اور مونیر کی جوڑی کے خلاف یہ امران خان کا اعلان ہے جنگ امران خان جیل میں بند ہے پانچ اگستہ دوہزار تئیس کے بعد سے امران سمرتھک پہلی بار ایک جھٹ ہو رہے ہیں اور اسلام بندی نے پاکستانی سرکار کو بیچائن کر رکھا ہے آج لاہور میں امران کی پارٹی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگی پاکستان کے الگل اگلاقوں سے ایک بار پھر امران سمرتھک لاہور پہنچے پاکستان کے ہر کونے سے امران خان کے سمرتھکوں کا کافلہ لاہور پہنچے امران خان کے سمرتھم میں آئے لوگوں کی بھیل شہباز اور مونیر کی نید اڑانے کے لیے کافی ہے شہباز سرکار نے اس جلسے کو روپنے کے لیے اپنی طاقت جھوکے لیکن پاکستان میں بیچائنی ایسی کی جنتہ اب سرکار بدلنے کے بغاوت پر اتر آئی ہے پاکستان سے لگاتار آ رہی ایسی تصویروں سے صاف ہے کہ پاکستان کی عوام اب بیچائن ہو تھی ہر جگہ سینہ کا دخل اور پاکستان کی گرتی ساخ سے ہر عام پاکستانی پریشان ہو چکا ہے شہباز اس بات کو جانتے ہیں کہ جنتہ کی انگڑائی انہیں سطح سے بے دخل کرنے کے لیے کافی ہے قریب ڈیر سال پہلے تک جو بھیل شہباز کے پیچھے کھڑی تھی پاکستان کی جو عوام امران کے خلاف بغاوت کر رہی تھی اب اسی عوام نے شہباز کا ساتھ چھو امران کا دامن تھام لیا ڈیر سال پہلے گاڑیوں کا جو قافلہ شہباز کا سمرتن کرتا تھا وہ اب امران کے لیے نعرے لگا رہا ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قریب ایک سال پہلے جو حشر امران خان کا ہوا آنے والے کچھ دنوں میں شہباز اور منیر کو بھی انہی حالات تسامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیول پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں رہ رہے ہیں پاکستانی بھی امران کی رہائی کے لیے لاہور پوچھ کرنے امران سمرتھک نہ صرف گرفتاری کو غلط بطا رہے ہیں بلکہ شہباز اور سینہ کی تانہ شاہی پر بھی نشانہ ساتھ رہے ہیں امران خان کے سمرتھن میں آئیوجیت جلسے کو روکنے کے لیے شہباز سرکار نے پوری طاقت چھوم بھی تھی ایک دن پہلے سے پی ٹی آئی کے کئی بڑے نیتاؤں کو گرفتار کیا تھا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی جس کے بعد پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کوٹ کا تروازہ کھٹتا ہے ہائی کوٹ نے شہباز سرکار کو جھکا دیتے ہوئے نہ صرف پی ٹی آئی نیتاؤں کی گرفتاری پر روک لگا بلکہ جلسے کے لیے بھی اجازت دی شہباز اور منیر اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ ایسے جلسے اور ریلیوں کا پاکستان میں کیا نتیجہ ہوتا ہے پندرہ دنوں کے اندر دو بڑے جلسے پاکستان تاریخ انصاف نے لاہور میں ایک نئی تاریخ رکم کی ہے میں چند بجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان بجوہات کے ساتھ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی پاکستان میں جلسہ کر کے دکھا ہے یعنی یہاں تو ارباج یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹی جب جلسہ کرتی ہے تو چار چار دن پانچ مہنچ دن پہلے وینیو تیار کیے جاتے ہیں ڈول بجائے جاتے ہیں میوزک چلائے جاتے ہیں جنڈے بینر پوسٹر لگائے جاتے ہیں پورا بندبست کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے پھر گاڑیاں مہیا کی جاتی ہیں لیکن یہاں پاکستان تاریخ انصاف نے جو ایک نیا ریکارڈ کائن کیا میں وہ آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب حکومت کتنی گھبرائی ہوئی اور کتنی پریشان تھی اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج اس جلسے کے نتیجے میں تیہ ہو گئی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ دس بارہ گھنٹے کی نوٹس کے اوپر بندرہ گھنٹے کی نوٹس کے اوپر کوئی پولٹیکل پارٹی پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکتی یعنی ان کو پتہ ہی تین کا جلسہ کا ہوگا ایک تو جلسہ لاہور سے باہر کارنا سے قریب جا کے وہاں پہ بہت دور رنگ روڈ سے پڑے انہوں نے جگہ دی اور وہاں پہ جو جگہ دی گئی وہ جگہ بھی ایسی ہے جب وہ غریب جگہ تھی اور گھوپن دیرہ تھا وہاں پہ کہ جی آپ یہاں پہ جلسہ کر دیں اور چند گھنٹوں کے ادھر پوری جلسہ گاہ پاکستان طریقہ انصاف کے ناجوانوں نے تیار کی نہ صرف تیار کی بلکہ لوگ ہر طرح سے نکل کر کنٹینرز کے نیچے سے گزرتے ہوئے رستوں سے رکوافٹیں اٹھاتے ہوئے کسی نہ کسی طرح کر کے وہ جلسہ گاہ پہنچنے شروع ہو گئے دوپہ تین چار بڑے کے جو مناظر تھے ہیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ آگئے آج تک کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکی اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوبارہ یہ ریکارڈ توڑ سکے گا کئی کئی دنوں کی جہاں تیاری ہوتی ہے وہاں جتنے دنوں میں تیاری ہوتی ہے اتنے گھنٹوں میں پاکستان طریقہ انصاف نے جلسہ کر کر دکھایا برطرین رکاوٹیں تھی ہر طرح لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچے ہیں ایک چیز اس سے بڑی کلیر ہو گئی وہ یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف کی اب ایسی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ وہ بہت مختصر نوٹس پہ فوری طور پہ پاکستانیوں کو باہر نکال سکتی ہے ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کا لہور کا جلسہ آخر ہو گیا کیسا ہوا کتنے لوگ تھے کتنے آدمی تھے وہ کونسے فیکٹرز دور بہت سنٹرل لہور جو ٹریشنل جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں تھا آؤٹسکرٹس کے اندر جلسہ رکھا گیا یہ ایک ڈسکریجنگ فیکٹر تھا تیسرا پچھلے دو دن سے جو ہے وہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک اور ڈسکریجنگ فیکٹر تیسرا میں نے جس طرح بتایا کہ لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ موبیلائز نہیں کر سکی اگر ایک جس طرح ایک رہنما کے حوالے سے میں نے آپ سے بتایا کہ ہر دو گھنٹے کے بعد وہ اپنی لوکیشن چینج کر رہی تھی کہ میں گرفتار نہ ہو جانتے ہیں اس نے خاک موبیلائز کرنا وہ کس طرح موبیلائز کریں گے جلسے جلسوں کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا انزام کیا جاتا ہے کوئی ایسی ٹرانسپورٹیشن کا انزام نہیں تھا علیہ مین گھنڈاپور صاحب آپ نے ساتھ ایک کافلہ ضرور لے کر آ رہے تھے لیکن جو کہ وہ لیٹ تھے تھے کافلہ بھی لیٹ کہ اس ساری یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد میرے پاس جو نمبر آ رہا ہے وہ اپٹمیسٹک فگرز فورٹی تھاؤزن فورٹی فائی تھاؤزن بہتر یہ میرے پاس اس طرح کے فگرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں جو ایک پیسٹمیسٹک نمبر ہے یہ بہت بڑا کراؤڈ ہے یہ اچھا کراؤڈ ہے اس کو اچھا جلسہ کہا جا سکتا ہے مسلمی نون کے لوگ یا پجاب گورنٹ کے لوگ جو مرزی کہتے ہیں کہ جی فلاپ ہو گیا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا اندھیرے کے اندر لوگ کھڑے میں ہیں جلسہ چل رہا ہے لوگ اندھیرے میں کھڑے میں ہیں موبائل فون کی اپنی ٹوٹچیں جو ہے وہ آن کر رہے ہیں جلسے کے اندر جو ہے عمران خان نہیں ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر کہ پاکستان تریقین صاحب کا جو بانی رہنما ہے وہ موجود ہی نہیں ہے وہ بندہ جو جلسے ایکچولی وہ ڈرائیف کرتا ہے جو کروانے والا جلسہ ہے وہ وہ ہے ہی نہیں اس کے باوجود اگر اتنا کراؤڈ باہر نکل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر یہ آپ نے سارا کچھ منارے پاکستان میں کر دیا ہوتا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جتنا کراؤڈ آپ نے اس جگہ پہ دیکھا ہے اور کچھ نیزے ڈبل کراؤڈ ہونا تھا لوریوں کو آپ نے کھل کے کیمپین کرنی دی ہوتی لوگوں کی گرفتاریاں نہ ہوتی نیا حماد عزر نیا اسلام اقبال اور دیگر لیڈرشپ بھی یہاں پہ آن گراؤنڈ ہوتی اور اس کی پوری طرح تیاریہ ہوتی میرا خیال میں اس سے ڈبل کراؤڈ ہونا تھا دوستو ویڈیو اچھے لکیئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کی ایک طرف علیکم شکریہ بھی کر دیں اللہ حافظ